ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند سدیوں سے مانو جیو اور سیو کے اون پر سنسو جن کر رہا ہے۔ جیو اور سیو جیو کا مطلب ہوتا ہے فیزیکل باری اور شیو کا مطلب ہوتا ہے سناتن پاور ویدھاوڈ پاور باڑی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ہم کو مانو ہے۔ ہزاروں سال سے سدیوں سے انسان یہ ڈونڈ رہا ہے۔ آخیر جیو اور سیو میں کیا انتر ہے؟ اور دونوں کا رول کیا ہے؟ اور کس پرکار سے یہ رول کام کرتا ہے؟ آج بھی ویجیانک اتنے تک تو پہنچ گئے کہ گوڑ کو تو نہیں مانتے ہیں as a soul اور گوڑ کا پارٹیکل سبد تو سویکار کیا۔ گوڑ پارٹیکل تو ایک اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو بھاوتک ویجیان ہے اور آدھیاتما ویجیان ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بھاوتک اور آدھیاتما نہیں ہے بھاوتک ویجیان پانچ تتو کو سویکار کرتا ہے جڑ، موشن، سٹیبلیٹی، ٹائم & سپیس یہ پانچ کو وہ سویکار کرتا ہے اور اس سے ہی پوری شروشتری بنی ہوئی ہے اور چلتی ہے with the help of all five elements آدھیاتما ویجیان بھائی ہوا پانچ تتوالی مطلب اچھو کہ مطلب 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 سو جتنے بھی درما ہے وہ سمپردائی کے فارم میں ہی ہوں گے اور سب کی identity individual ہے universal اور جب آپ چھے تتو کی بات کریں گے تو universal رہے گا وہ individual نہیں رہے گا تو جو چھٹھا تتو ہے وہ چیتن تتو ہے کیا ہے اور یہ چیتن تتو ہے یہ چیتن تتو کی کھوز ہمارے بھارت ورس میں روشی منیوں نے ہجاروں سال سے کی ہے انبھاو بھی کیا ہے اور موکس میں بھی گئے مگر دیرے دیرے بھوتک واد کے جمانے میں اور کلیوک کی شروعات ہونے سے آدھیاتم ویجیان سماپت ہو گیا اور بھوتک ویجیان چال ہو گیا ایک ایک کر کے الگ الگ پرکار کا ریسرچ ہوا جو ستیوگ میں نہیں تھا ستیوگ میں منتر سکتی کا پلین تھا میکنیکل پلین اتنی ساری اتنی ساری جو انسٹرومنٹ الیکٹریکل اور الیکٹوری وہ ستیوگ میں نہیں تھے اس سمیں منتر سکتی تھی ینتر سکتی نہیں تھے ینتر کہو یا ٹیکنولوجی کہو وہ نہیں تھے تو یہ بھوتک واد کے جمانے میں یہ کلیوک کے اندر ویسے تو آدھیاتم مارگ نورملی ہوتا ہی نہیں ہے آدھیاتم بیجیان ہوتا ہی نہیں ہے اور جتنے جتنے مہاپوروس ہونے یہ کلیوک کے اندر آدھیاتم کی بات کہنے کی کوشش کیا ہے یا پرائیس کیا مصفیل ہو گئے لوگوں کو انٹریس ابھی آپ سریمد راج چندر دیکھو کتنے سیسے تھے سریمد راج چندر دو یا تین رامن مہرشی کتنے سیسے آپ سمجھے تو کیونکہ ویقیار میں کسی کو انٹریس نہیں ہے سب ہی کو دھرم میں انٹریس ہے اور کل میں نے بتایا دھرم کا مطلب پاپ پنیا اور پرائیس کیت پنیا کرو پاپ نہیں کرو اور پاپ ہو جائے تو پرائیس کیت کرو تو بیلنس کیا رہے گا پنیا رہے گا تو پنیا تو مکت legitim比 گو ہی نہیں سکتا ہے یس کے نو ڑ سمجھنا ہے دنیا کا کونسا دھرمہ ایسا ہے جو پنیا کی بات نہیں کرتا ہے یہ کونسا دھرمہ ہے کوئی پاپ کی بات کرے گا کوئی بھی دھرم کی بات کرتا پاپ کی بات کرے گا کوئی ساتھ سنیہ ستھی پاپ کی بات کرے گا کہ تم پاپ کا اپار جن کرو کُنیا کئی کرو اور پاپ ہو جائے تو پر آئے سٹ کرو یہی مچڑ رہے گی دھرم میں کیونکہ دھرم کے اندر سینٹر ہے پونیا اور پونیا کا ریزلٹ ہے گوڈ لائف یا سر نو اس سے آدھیاتما سے کوئی مطلب آدھیاتما میں ہے to research and realize your pure soul with the help of universal truth love with the help of six eternal elements and destroy all kind of ignorancy from your vision as a relative truth دھرمہ ریلیٹیو سٹی کی اپراہ داری چھے اور آدھیاتما ریلیٹیو سٹی کو ہی اجیان کے دے تو دونوں کا setting نہیں بنے گا سمجھ میں آیا دھرمہ میں تو چیٹی مارنا بھی پاپ ہے چیٹی کی ہنسہ کرنا بھی یا سنو اور رامائے اور مہا بھارت میں رام لاکھوں کی انسہ کر کے موکس میں گئے ارجن کرڑوں کی انسہ کر کے موکس میں گئے یا سنو تو وہاں کونسا لو لاغو پڑے گا یہاں چیٹی کی انسہ سے ہی پاپ ہے اور یہاں تو ہجاروں منوشیوں کی انسہ یا سنو اور سیم بھارت میں موکس کریک اس کے آگے جین دھرم کے چووویس ترثنکر بھگوان اس میں سے تین ترثنکر بھگوان سولہ سترہ اٹھارہ سانتینات کنثونات ارنات یہ تین ترثنکر چکرابرتی کے روپ میں جن میں کونسے فارم میں سانتینات کنثونات ارنات دیگمبر دی بیلیگ مور آپ سمجھے روشب دی بھگوان کی ملتی کم ہوگی کس کے زیادہ ہوگی سانتینات سانتینات کنثونات مگر میرے روشب دی بھگوان کی فیمیلی کے بات کرتا وہ تو روشب دی بھگوان دیگمبروں میں ہوتی ہے دو بھائی جس نے دیکھشا نہیں لیا تھا وہ کون دو نام بولیا باہو بلیگ باہو بلیگ کی مورتی ہوگی دیگمبر میں کھڑے ہیں اور سولہ سترہ اڈھارہ کی ہوگی میجوریٹی دی بھی لیگن آپ ٹوینٹی فور ترثنگ اور میجوریٹی ان کو رکھیں گے کیونکہ یہ کیونکہ باہو بلیگ بھی وہ سکتی سالی تھے اور سانتینات کنثونات اور نات بھی چکر ورتی تھے اور ترثنگ کردون ہوتے ہیں پہلے چکر ورتی بعد میں ترثنگ ترثنگ کر کے بعد چکر ورتی نہیں ہوتے ہیں چکر ورتی کے بعد ترثنگ کرتے ہیں چکر ورتی کے روپ میں جن ملیا اور چکر ورتی کا پت تب ملتا ہے جب سکس کانٹینینٹل کے اوپر ویجائی پرابت کرنا ہوتا ہے سکس کانٹینینٹل کانٹری نہیں یعنی پورے بھارت 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 کشتر کے اندر ان کی حکومت ہوگی اور کوئی کانٹینٹ رہے گا ہی نہیں ایک اہی رول سن ریگولیشن ہوتا سکس کانٹینینٹل اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھے کانٹینینٹل کے اوپر ویجائی پرابت کرنے کے لیے سام دام سام دام دنڈ بھید کیا نہیں کیا ہوگا یسکی نو سیم برث میں تیتھنکر اور سیم برث میں میں ہسٹوریکل پروف بولتا ہوں this is not my view point سمجھ میں آیا یہاں important بات ہے کہ what is the meaning of spiritual دھرما میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے سام دام دنڈ بھید وہ دھرما کے اندر بات نہیں کر سکتے کر سکتے لڑائی لڑنا یودہ کرنا ویجائی پرابت کرنا کسی راجہ کو لے لینا اتنی ساری سمپتی کو برانا ہزاروں رانیا ہزاروں بچے یہ دھرما مانیا نہیں کرتا مگر آدھیاتم مانیا کرتا ہے کیا بتایا کیوں کیوں کی آدھیاتم کا ایک ہی پرنسیپل ہے from birth to death including your mind speech and دھرما سدھانت کے اوپر نہیں ہے دھرما سردھا کے اوپر ہے once you believe it then you follow آپ نہیں believe کرتے تو نہیں follow کرو یہ کوئی سنیتن ستیا مگر سنیتن ستیا کا مطلب بتا ہے مانو یا نو مانو آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے ہوں آپ قدرتی قانون کو اگر نہیں بھی مانو گے تو کیا قدرتی قانون سے باہر جا سکتے ہیں اگر آپ قدرت کو نہیں مانو گے تو بھی کیا قدرت سے باہر جا سکتے without the help of nature can you survive تو سنیتن ستیا میں ماننا نو ماننا option نہیں ہے نو ماننا وہ there is no option پھر ایک سنیتن ستیا پھر دوسرا سنیتن ستیا ایسا نہیں ہوگا درما میں کوئی بھی رام کو مانو کرشتا کو مانو مابیر کو مانو سیو کو مانو سوامین آن کسی کو بھی مان سکتے ہیں کسی کسی مان سکتے کسی ہی مانو سو مانو اپسن اور کوئی بھی ایک دوسری کو غلط نہیں بول سکتے بول سکتے تو دھرما it is self viewpoint all religion of the world is a viewpoint اور اسی لئے ان سے مکتی پرابط کرنا یا مکتی ملنا وہ تو سمبھاؤ نہیں مگر پنیا ملنا سمبھاؤ ہے تو یہ جو چھے تتو ہے یہ چھے تتو میں جو چھتھا تتو ہے آتما تتو یہ ہمارے بھارت ورس کے مہا پروشو نے جس پرکار سے اپنے چنتون منن اپیوگ اور انبھاؤ سے آتما کی انبھوتی کیا اور وشو کو بتایا آتما کی شکتی ہی سربو پری ہے کیا بتایا سربو پری آتما نہیں ہے تو گیان ہے ہی نہیں ہو سکتا ہے اگر سول نکل گیا تو بڑی کو گیان ہوگا آتما نہی نہی ہے تو mind speech and action یعنی کری بھاسا اور وچار ہو سکتا ہے آتما نہی 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 تو کرم کی بھوگتان ہو سکتی ہے آتما اگر آتما اس کا بہت پروف ہے یہ شریر جب تب کرم کی بھوگتان کرتا ہے تب تک وچار بھی کرتا ہے بھاسا کا بھی پر کرتا ہے اور کریا بھی because of presence of soul and without soul نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی تو ज्यान गून वो आतما में और दूसरा गून है अनुभूति क्या है जडको अनुभूति तीजोरी के अंदर आप ने 100 केजी गोल्ड रख दिया तो तीजोरी को आनंद हुआ होगा मगर तीजोरी के वाली को तो क्योंकि फील कौन करेगा तीजोरी करेगी जो फील करेगा वही तो एंजोई करेगा तो without soul ग्यान नहीं होता है अनुभूति नहीं होती वले वो अनुभूति रिलेटिव सत्यकी है या सनात्र सत्यकी है without soul अनुभूति पॉसिबाल नहीं कोई भी प्रकार के लिए और इसी लिए आत्मा की अनुभूति के लिए अभी यह most important बात है दुनिया में जिसको ग्यान कहते है दुनिया में जिसको सद्ध ग्यान कहते है दुनिया में जिसको डिग्री का ग्यान कहते دنیا میں جس کو ریلیٹیو سنجوگوں کا انبھاو کا گیان کہتے ہیں یہ سب گیان جو ہے وہ سب گیان مدھیا گیان ہے کیا ہے موسیقی موسیقی